الحمدللہ و صلات و سلام علی رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو آج میں بنانے لگا ہوں بہت ہی شاندار سی مسالہ فش فرائے تو میرے ساتھ رائیے اور دیکھئے کہ یہ کیسے بنے گی تو دوستو یہاں پر یہ میں نے لے لی ہے تیرہ سو گرام تقریباً تیرہ سو گرام سے سوڑا کچھ زیادہ ہے مشکہ مچھلی ہے یہ اور یہ چھوٹے سائز مشکہ مچھلی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں کچھ کا سائز سوڑا بڑا ہے میری بہت زیادہ فیوریٹ ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور سب سے پہلا کام جو اس میں کرنے لگے ہیں ہم وہ یہ ہے کہ اس کی بو کو ختم کیا جائے اس کے لیے میں نے کوئی تقریباً ڈیرڈ چمچ لہسن پاودر اس نمکدانی میں یا اس وقت لہسن دانی کہہ لیں اس کو اس میں ڈالی ہے اس سے ہمارے لیے اس کو پر سپرنکل کرنا آسانی ہو جائے گی اور ہمیں آسانی سے اس کو پر لگ جائے گا اس لیے میری اس کے اندر ڈالا ہے آپ لوگ بھی یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے اوپر یہ لیسن چھڑک لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے بہت ہی ایزی لی یہ پوری آپ کی مچھلی کے اوپر کوٹ ہو جائے گا اور زیادہ کم کبھی آپ کو خوف خطرہ نہیں رہے گا کہ یہ کہیں زیادہ لگ رہا ہے کہیں کم رکھ لگ رہا ہے ایک دفعہ جب لگ گیا تو آپ کو یقین ہوگا کہ یہ چاروں طرف لگ چکا ہے کیونکہ یہ ہمیں بلکل آسانی سے نظر آ رہا ہے کہ ہماری مچھلی کوٹ ہوتی جائے رہی تو جب میں اس کے ایک طرف اس طرح سے اس کو سپرنکل کر چکا ہوں گا تو میں اس سب کو پلٹا دوں گا اور پھر پلٹانے کے بعد دوسری سائیڈ پر بھی میں اس کے لیسن کو اسی طرح سے چھڑک دوں گا تو یہ اس کا حساب کچھ اس طرح رکھ لیں کہ ایک کلو مچھلی میں تقریباً ایک ٹیبل سپون لیسن کے پاؤنڈر کا سمجھ لیں کہ وہ ڈالنا ہوگا آپ کو اگر آپ اس طرح حساب سے اس طرح کر کے ڈالیں گے جس طرح میں کر رہا ہوں تو یہ آپ کو بلکل آرام سے پورا پڑ جائے گا ادروائز آپ کو پورا کرنے میں تھوڑا مشکل ہوگی تو یہ طریقہ ایک اچھا طریقہ ہے اور اب میں اس کے اندر بھی اس کو یہاں پر چھڑک لوں گا اندر والی سائیڈ پر بھی ان مچھلیوں کے یہ دیکھئے بلکل آرام سے یہ دیکھیں تقریباً مجھے وہی ڈیرٹ کھانے کا چمچ سے بلکہ کم ہی تیرہ سو گرام مچھلی کے اندر ضرورت پڑی اس کی اور یہ اچھی طریقہ سے اس کو پر لیسن لگ چکا ہے اب اس طرح اس کو پر لیسن لگا لینے کے بعد میں اسی طرح اس کو تقریباً آدھے سے پونہ گھنٹے کیلئے بلکل چھوڑ دوں گا تو دوستو آدھے سے پونہ گھنٹے اس کو لیسن لگا کے رکھنے کے بعد اب ہم اس کو دھ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے اوپر سے ہلکا سا پانی میں کھولوں گا پانی زیادہ ضائع کرنے کے نہیں ہے اور اس کو دھوتا جاؤں گا اس کے اوپر سے سارا لیسن جو ہے وہ میں ریموو کر دوں گا کیونکہ اس کے اندر ایک بڑی اچھی سی ابھی لیسن کی خوشبو ہمیں اٹھ رہی ہے اور یقین مانیے مچھلی کی جو بو والا معاملہ ہے وہ اس وقت بالکل محسوس نہیں ہو رہا یہ یاد رہے کہ یہ مچھلی جو ابھی میں دھو رہا ہوں اس سے پہلے لیسن لگانے سے پہلے میں اس کو ایک دفعہ دھو چکا ہوں وہ اب جو میں دھو رہا ہوں یہ لیسن لگانے کے بعد یہ سیکنڈ دھونا ہے تو اس کے اندر اس کا جو تھوڑا بہت جو کچھرا مچھرا کر ہے تھوڑا وہ نکل جائے گا لیکن اکثریت جو میں نے اس کی صحیح صفائی دھونا چاہتا وہ پہلے کر لیا تھا اور دھونے کے بعد میں نے اس کو ڈرین کر لیا تھا تاکہ خوشکو جا اور خوش کرنے کے بعد ہی میں نے اس کے اوپر وہ لیسن لگایا تھا تو یہ دیکھئے یہ الحمدللہ ہماری ابھی مچھلی دھول کے تیار ہو چکی ہے تو اب ہم اس کا اگلا پروسٹ کرتے ہیں تو دوستو ہم اس کو دھول لینے کے بعد اب اس کو اوپر کٹ لگا لیں گے اور اس کیلئے میں دیکھیں کٹ اس طرح لگاؤں گا کہ اس طرح یہ سلانٹڈ تھوڑا ترچے کر کے میں کٹ لگاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یوں یوں اور یوں اسی طرح میں پلٹ کر تو اس طرف سے بھی ایسی لگاؤں گا ایسے ایسے اور ایسے یوں پیچھے کی طرف میں یہاں پر بھی اضافہ کر لیتے ہیں کٹ کا اس طرح لگاتا جاؤں گا اور ایک سائیڈ پر کرتا جاؤں گا آپ نے بھی ایسے ہی کٹ لگا لینے یوں 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 تو دوستو یہ رہی ہماری مچھلی اس کو ہم نے کٹ سا بھی لگا لیا ہے اب اس کے لیے ہم اس کی میرینیشن کے لیے مسالہ بنا لیتے ہیں اس کے لیے ہم نے یہاں پر ایک باول لے لیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو پڑوسی ہیں ان میں سے کس کو حدیعہ بھیجوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جس کا دروازہ تم سے زیادہ قریب ہو یہ تقریبا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے تیرہ سو گرام مچھلی ہے اور اس کے لیے میں یہاں پر لے رہا ہوں ایک ٹیبل سپون نمک کا بسم اللہ حرمان الرحیم اور یہ آپ کی مرضی ہے آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے زائے کے حساب سے میرے خیال میں یہ ایک ٹیبل سپون کافی ہو جائے گا اگر کوئی کمی بیش ہوئی تو ہم پکنے کے بعد پوری کریں گے ایک ٹی سپون میں اس کے اندر لال مرچ کا پاورڈر شامل کر رہا ہوں یہ بھی جو زیادہ تیز کھانا چاہتے ہیں وہ اس کو زیادہ کم کر سکتے ہیں ویسے میں کیونکہ اس کے ساتھ چیلی فلیکس بھی شامل کرنے والا ہوں تو اس سے بھی اس کے اندر تھوڑا سی تیزی ہو رہا جائے گی اس لیے میں اس کو ایک ٹی سپون ہی لے رہا ہوں بسم اللہ یہ میں نے یہاں پر ٹو ٹی سپون چیلی فلیکس کے لے لیے ہیں یہ میں اس کے اندر شامل کر رہا ہوں یہ تو ہوگی ہے ہماری تیز مرچ اور ساتھ ہی تھوڑا سا یہاں پر یہ میں ٹو ٹی سپون ہی پیپریکا پاورڈر استعمال کر رہا ہوں اور آپ کو پتہ ہوگا کہ پیپریکا پاورڈر کے اندر جو رنگت لانے کی سلائیت زیادہ ہوتی ہے جبکہ اس کے در تیزی نام کی ہوتی ہے تو اگر آپ کو یہ نہ ملے تو یہ افشنل ہے اس کو آپ اس کو وائڈ بھی کر سکتے ہیں چھوڑ بھی سکتے ہیں تو میں یہ اس کے اندر شامل کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آخر میں یہ میں نے ایک ٹیبل سپون دھنیا لے لیا تھا اور آدھر ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر اجوائن لے لی تھی اور ان دونوں کو میں نے اچھی طریقے سے کوٹ لیا تھا اور کوٹنے کے بعد میں اس کے در شامل کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب میں اس کو سب کو مکس کر لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ احتیاط کرنی ہے کیونکہ میں ہاتھ سے کر رہا ہوں تو مجھے بھی احتیاط کرنی ہے کہیں میں اس کو اپنی آنکھوں وغیرہ میں نہ لگا لوں اور اگر آپ بھی ہاتھ سے کریں گے تو احتیال کریں گے کہ کہیں آپ کی آنکھوں وغیرہ میں نہ لگ جائیں یہ دیکھئے یہ ہمارا مسالہ آپ تیار ہے اب اس مسالے کو میں اپنی مچھلی پر اپلائے کروں گا ایک ایک پیس لے کر اور چونکہ ہماری جو مچھلی ہے اس کو پر ہلکا ہلکا سا پانی ہے زیادہ تر پانی تو اس کے نصے ڈرین ہو گیا تھا لیکن ہلکا ہلکا سا پانی ہے تو اس کو پر جب میں لگاؤں گا تو یہ کچھ کچھ اس کو پر مسالہ چپک جائے گا تو میں ہلکا ہلکا سا لے کر اس کو پر رب کروں گا اور میں اندر باہر سارا کروں گا اور کٹس کے اندر بھی اسی طرح سے اس کو لگا لوں گا اور پلٹ کر دوسری سائٹ سے بھی تھوڑا تھوڑا مسالہ لے کر اس کو پر رب کر لوں گا یہ دیکھئے یہ اس کو پر میں مسالہ لگا چکا ہوں اور اس کو میں یہاں پر پلیس کر دوں گا اسی طرح میں باقی تمام اچھلیوں پر بھی مسالہ لگا لوں گا تو دوستو اب ہم نے اس کے اوپر مسالہ پلائے کر دیا ہے اب ہم اس کو تقریباً آدھے سے پونے گھنٹے کے لیے فریج کے اندر مرینیڈ ہونے کے لیے رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کریں گے فرائے تو میرے ساتھ رہیے گا تو دوستو اب یہاں پر یہ میں نے رکھ لیا ہے اپنا پین اس چولے کے اوپر اور اس کے اندر میں نے ایک لیٹر آئل ڈال دیا یہ آپ اپنے حساب سے جو آپ کا پین اس کے حساب سے آئل شامل کر سکتے ہیں میں اس کے نیچے اب فل فلیم آن کر دوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں انتظار کروں گا کہ یہ ہمارا تیل گرم ہو جائے جب یہ تیل ہمارا گرم ہو جائے گا تب ہم اپنے فلیم کو میڈیم پر کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اندر مسلی تلیں گے تیل ہو چکا ہے گرم اور میں نے فلیم کو میڈیم کر دیا ہے فش ہماری میرینیٹ ہو چکی ہے اور اب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ایک کر کے اس کے اندر فش شامل کروں گا جتنے ہمارے پین میں آ سکتی اتنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میں یہ تین ہی مشلی ہیں اس کے اندر شامل کر رہا ہوں یاد رہے کہ فش کو تیل میں شامل کر لینے کے بعد ہم نے اس کو چھڑنا نہیں ہے اور کچھ دیر تک اسی طرح رہنے دینا ہے کیونکہ اگر ہم اس کو فوراں چھڑنے ہی کوئی کریں گے تو ہماری فش خراب ہو سکتی ہے یہ جو آپ کو پتہ ہی ہوگا میں نے ایک ویڈیو بلائی تھی جس کے اندر میں نے اپنا اس وک کا تعرف کروایا تھا یہ میکو لائف سٹائل والوں کی طرف سے مجھے وک وصول ہوا تھا اور اس کی میں نے انپیکنگ آپ کو دکھائی تھی اس کے بعد میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں جس کے اندر میں نے اس کی سیزننگ کا طریقہ پر بتایا ہے اور آج میں اس کے اندر فرائنگ کر رہا ہوں کیونکہ ہم نے ابتدان اس پین کے اندر صرف فرائنگ کرنی ہے تاکہ یہ اچھی طریقے سے کوٹ ہو جائے اور اس کا نانسٹک اچھی طریقے سے فارم ہو جائے تو اگر آپ لوگ بھی اس کے اندر انٹرسٹڈ ہوں تو لنک میں دے رہا ہوں ڈسکرپشن میں جس کے ساتھ ہی ایک کوپن کوٹ بھی دوں گا جس کو استعمال کر کے آپ سکوپر 5% ڈسکاؤنٹ حاصل کر سکتے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو پاکستان میں رہتے ہوئے بھی اور پاکستان سے باہر والے خصوصی طور پر کیونکہ کچھ مہنگا ہے تو باہر والے شاید زیادہ انٹرسٹڈ ہوں گے وہ لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کچھ دیر گدر جانے کے بعد میں اپنی فش کو تھوڑا ہلا رہا ہوں دیکھیں اس کا رنگ دیکھیں گے اس کا رنگ یہاں سے تھوڑا چینج ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو چھیڑ سکتے ہیں اور میں اب آرام سے اس طرح اپنی فش کو پکڑ کے تو پلٹ لوں گا اور باقی فش باقی بھی جو میری بچھلی ہیں ان کو بھی میں آرام سے یوں کر کے پلٹ لوں گا اور یہ جو درمیان سے چپک گئی ہے اس کو میں آرام سے ایسے دباؤں گا تو یہ علیدہ ہو جائیں گی اور اب دوسری طرف سے بھی میں اس کو یوں ہی پکنے کے لئے چھوڑوں گا اور میں نے کیونکہ یہ میں مشکہ پکا رہا ہوں تو مشکہ کے اندر ہوتے ہیں باریک باریک سے کانٹے جو کہ کھانے والے ہوتے ہیں یعنی میں اگر اس کو اچھی طریقے سے کرلوں گا تو وہ کانٹے میرے لئے آسانی سے میرے موں میں چپ جائیں گے اور جو چپنے والے کانٹے نہیں ہوں گے وہ آسانی سے نکل جاتے ہیں اسی لئے مجھے یہ مشکہ پسند ہے تو جب ہم نے فش کو اس کے اندر ڈالا تھا تو پہلی دفعہ ہم نے اس کو زیادہ زیادہ ٹائم دیا کیونکہ اس وقت تمام کی تمام فش کچی تھی اور جب ہم نے اس کو ڈپ کر دیا ڈیپ فرائے کے لئے اور اس کو پکانے لگے تو یہ اوپر سے بھی پکتی ہے تو ہم نے بھی اس کو یوں کہ اس کو ٹن کر دیا ہے تو اب ہم اس کو اتنا ٹائم نہیں دیں گے جیتا ہم نے پہلی دفعہ دیا تھا دوسری طرف ہم اپنے احساب سے اس کو اندازہ کریں گے کہ یہ اب ہماری فش پک گئی ہے یعنی اگر ہم اس طرف سے ہم نے اس کو تین ساڑھے تین منٹ دیئے تھے تو دوسری طرف سے شاید ڈیڑھ سے دو منٹ کے اندر یہ پک جائے تو اب یہ دوسری طرف سے بھی ہم نے اس کو تقریباً دو ایک منٹ دے دیئے ہیں اور اب میں اس کو نکال لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے بہت ہی خوبصورت شاندار سا کلر اس کا آ چکا ہے اور خوشبو تو یقین مانی ہے میں یہاں پر اس کو محسوس کر سکتا ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی یہ خوشبو محسوس کریں مگر یہ پوسیبل نہیں ہے اور اب میں اس کو نکال لیتا ہوں یہ دیکھئے یہ میں نے ایک ٹرے میں ایک پیپر ٹاول لگا لیا ہے اس کی اوپر میں اس کو نکال لوں گا تاکہ جو آئل ہے وہ اس کے اندر ابزورب ہو جائے اور میں اسی طرح باقی ساری مشلی بھی اپنی پکا لوں گا تو دوستو یہ مشلی ابھی ہماری ہوگی فرائے اور ہمیں خود ٹیسٹ کر لیتے ہیں جب باقی میں انشاءاللہ ویڈیو ختم ہونے کے بعد بنانے والا ہوں ٹائم آگیا ہے ٹیسٹ کرنے کا تو اب ٹیسٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھئے اندر سے اچھی طرح کیسے پکیوی میرے چبانے صاحب کو کرسپ کی آواز آری ہوگی بہت ہی مزدار بہت ہی شاندار نمک بھی بہت ہی مناسب اور ذائقہ بھی بہت ہی شاندار آپ بنائیں گے تو آپ کو بہت ہی مزا آنے والا ہے اور آپ نے بنا کے مجھ سے شیئر ضرور کرنا ہے انسٹرگرام اور فیس بک پر بھی کمنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اگر اچھی لگی ہے تو لائک کرنا شیئر کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا بھولنا نہیں ہے اور میرے انتظار کرنا ہے تاکہ میں لے کر آؤں آپ کے لئے مزید ریسپیز تب تک کے لئے اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سانسکرہ 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 موسیقی سانسکرہ